بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا فیز ہے نا وہ سیکنڈ سٹارٹ ہو جائے گا جس کو ہم کہتے ہیں مست بیہیویر ٹریڈنگ اور اس کو پر صرف ہمارا ایک لیکچر ہے وہ میں آپ کو آگے کنٹیم کرتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ اس قرار کون کون سی چیزیں آتی ہیں اس سے پہلے اگر ہم پیچھے کی طرف دیکھنے فیز والے میں سائفولوجیکل جو ٹریڈنگ تو اس میں ہم نے کون کون سی چیزیں پڑھی ہیں تو تھوڑا سا اس کو پر اوورویو ہم کر لیتے ہیں پرچ تو میں نے آپ کو وہ بتا دیا تھا کچھ نہ کچھ اپنے بارے میں اور ساتھ میں بیٹی ایم کا جو ویجن تھا اور جو ہمارا کمیشن تھا اس کی لونچنگ کیوں کی اس کے بارے میں آپ کو بتا دیا پھر ہم نے اکونومی کا سرکل کو پڑا کہ یہ کس طرح سے ورک کرتا ہے جو پیسے کا وجودہ وہ کس طرح سے آیا پھر ہم نے جو اس کے بعد پڑا کہ اکاوڈنگ تو اسلامی کلاس ہم کن کن چیزوں کی ٹریڈ کر سکتے ہیں اس کے کیا کون کون سے روز ہے بیسک جو بلکل ایک بنیادی ہماری چیز کی اس کو ہم نے پڑا تھا جو اس کے روز ہے اور اس کی بنیاد پر آگے چیزیں کنٹینی ہوتی رہتی ہیں پھر ہم آگے اپنی سیکنڈ اور تھڑڈ کلاس کے اوپر جس کے اندر ہم نے اس چیز کو دیپ لی پڑا محدودا ہے کہ اسلام کے اندر کیسے ٹیٹریڈنگ حلال ہے اور کیسے ٹیٹریڈنگ حرام ہے اور اس کے ساتھ جو فوٹر کی ٹریڈ کی جاتی ہے اس کا کیا ریزن ہے ایکسٹینگیز آپ کو اس کے اوپر کیوں لیوریج دیتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے اور سنٹر لائز اور دیس ہنٹر لائز چیزوں کے اندر کس چیز کا فرق ہے اور اس کی کے ساتھ ساتھ میں نے فوٹر کو جو ہے نا اس کا اکسپلین کیا تھا کہ ٹریڈنگ کتنے ٹائپ کی ہوتی ہے ہے اس کے اندر کوئی بھی کسی چیز کی بھی مناہی نہیں ہے کسی بھی نظریہ کتھائی ہرام نہیں ہے ہاں صرف جس چیز کے آپ ٹریڈ کر رہے ہیں وہ آپ چیک کر لو کہ وہ چیز جس کو آپ لے رہے ہو جس کو آپ تجارب کر رہے ہو کارو بار کر رہے ہو بزنس کر رہے ہو وہ بیچنے والی چیز یا لینے والی چیز حلال ہے یا حرام ہے یہ سپورٹ ہیں صرف آپ نے پڑک رکھنا ہے اس کے بعد سیوچر کا میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ کیوچر ہوتی کیا چیز ہے اور آپ کرتے کیا ہو کہ آپ کے پاس پیسہ جو انا وہ ہوتا نہیں ہے کم ہوتا ہے اور آپ کسی سے ادھوار لیتے ہو اسی ادھوار کو آگے میں نے ایکسپلین کیا تھا اسلامی نکتہ نظر کے ساتھ کا سہود کو ہم کیا کہتے ہیں یہ والی جو تھوڑی سی چیزیں انتی ہیں یہاں پہ یہ ہمارے تھرڈ لیکچر کے اندر مس ہو گئی تھی کہ میں نے میں جو بور رہا تھا سامنے پی پی ٹی نہیں تھی اور تھوڑی سی انڈرسٹیننگ ہو سکتی آپ کو سمجھنے میں اس چیز کو میں دوبارہ سے آگے میں آپ کو کنٹیننگ کر دیتا ہوں اسی چیز کو ہی تاکہ یہ ہمارے لیکچر کے اندر چیز رکوڑ ہو جائے اور آپ کو پیشے ہمارا جو لیکچر کا وہ بیٹ میں اس کے ایڈ ہو پر سمجھ لگ جائے یہاں پہ میں نے جس جس سود کی چھوٹی سے طریف بیان کی تھی کہ سود جو ہے وہ عربی کے اندر کیسی اس کو کہتے ہیں ریباد جس کو ہم کہتے ہیں سود قربی میں ریباد کہتے ہیں اور یہ کہتا ہے کہ مدت مقرر کر دی جاتی ہے اور اس کے اوپر عذاب تھا کر کے آپ پیسہ لیتے ہو اور اسی چیز کو جو عربی قبارت کے اندر جو بتایا گیا ہے یہاں پہ وہ کیا ہے کہ اصل مال پر جو زیادتی کو ریباد کہتے ہیں لیکن شریعت میں ہر زیادتی کو ریباد نہیں کہتے بلکہ جس چیز کے ساتھ آپ شرط لگا دیتے ہو نا اس کو ہم سود کہتے ہیں جیسے میں نے اپکا اگزمپل دی تھی کہ اگر آپ پیسہ بھائی سے لیتے ہو کسی بہن سے لیتے ہو دو سواب سے لیتے ہو لیکن آپ اس کو بڑھا کر نہیں دیتے لیکن جب آپ بڑھا کر دیتے ہو نا اس کو خوشی کے طور پر بول دیتے ہو کہ بھئی آپ نے میری ہیلپ کی تو یہ میں آپ کو توفے کے طور پر چیز دے رہا ہوں آپ اس کے ذریعے کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں تو یہ چیز میں نہیں آئے گی لیکن اگر شرط قرار دے دی جائے گی کہ جو دینے والا بندہ ہے وہ یہ چیز بولے کہ بھئی میں کو یہ پیسہ جو دے رہا ہوں اس کے بدلے میں اتنا پیسہ مابسے لوں گا ایمن کے ایک روپے کی بھی اگر شرط رکھ لی جائے گی تو اس چیز سود کے زمرے میں آ جائے گی اس لیے وہ حرام ہو جائے گی اس کے بعد ہم جب پھوڑا سا آگے گئے وہاں پر جاکہ نظیر اس کو ڈیٹیل میں پڑا جی سود یہ ہوتا ہے دو طرح کا ایک ہوتا ہے جنسی چیزوں کے اوپر یا مکیلی چیزوں کے اوپر جس کے بارے میں بولا جا کہ اگر آپ این چیزوں کو بڑا حاضر دیتے ہو جنس ایک ہو اور آپ اس کو بڑا حاضر دیتے ہو تو چیز سود میں آئے گی اس کے حوالے سامنے حدیثیں پر ہی اور اس کے علاوہ جو پیسے والی مثال کی وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دی اب یہ دونوں چیزیں جو ہے نا فیوچر ٹریڈ کے اندر نہیں آتی کہ میں نے فیوچر ٹریڈ کا ایکسکلین کیا تھا کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ لیویج جلیتے ہو اور لیویج کی بنیار پہ آپ ریٹ تریئر کرتے ہو جب ریٹرن میں آپ ان کو پیسہ واپس کرتے ہو یاد ایک فوج جو لوس ہوتا ہے وہ آپ کے خود کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے اور آپ کے ایکچھول مارچن کے اوپر ہو لوس ہوتا رہا ہوتا ہے تو آپ اس کو ولوس میں سیل کر دو شاہر ایک چاہی تو آپ کو پروفیٹ گردر جانے ہیں سیل کر دو وہ آپ بھی اپنی مرضی ہوتی ہے لیکن ہاتھ چیز آپ کے ہاتھوں میں ہوتی ہے آپ اس کو اون کر رہے ہیں ہاں وہاں پہ گیمبلنگ آتی ہے گیمبلنگ آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ لیبریج آپ کو دیتے ہیں آپ کو ادھار دیتے ہیں تو جس کی بنیاد پہ کیا چیز آپ کے پاس آ جاتی ہے کہ آپ اس چیز کو گیمبلنگ میں کر لیتے ہو تو جس اس وجہ سے فیوچر سے منع کیا گیا ہے کہ آپ کے اندر لالہ چاہ سکتا ہے اب ہم تھوڑا ساگے چلتے ہیں میں نے کرپٹو کا ایکسپلین کیا تھا کہ کرپٹو کی جو چیز ہے وہ کیا ہے اور وہ ورک کیسے کرتی ہے اس کے بعد اس کا ٹیریلیمہ کیا ہے اس کا وجود نہیں ہوایا لوگوں نے اس کو کیوں اڈوب کیا اس کے بعد کتنے ٹائپ کی کرنیسی سے کیاں اندر کیا ہوتا ہے جون سی کرنسی سے ہمارے لے بینیفیشل ہو سکتی ہیں کون سی کرنسی سے ہمارے لے ہمینے کیا ہو جائی بزنس مڈیول ہوتا ہے تو وہاں پہ وہ چیزوں کا ایکسپلین کرتے ہیں کہ بھائی ہم اس مقصد کے لیے آئے ہیں یہ ہمارا مقصد ہے تو آپ ہمارے ساتھ جویننی کریں ہم انشاءالہ بزنس کو آگر کنٹینی کریں گے تو وہاں پہ کرسٹ بھیلٹ کیا جاتا ہے تو ہر بزنس کا اپنا ایک ورکنگ مڈیول ہوتا ہے جس کا ہم میکنیزم بولتے ہیں اب آ جاتے ہیں فائنلی ہم اس بیہیور ٹریڈنگ کی طرف جو خیز ہمارا تو ہے اور اس کو پر صرف ہمارا ایک لیکچ ہے تو یہاں پہ یہ ہے کہ there are many people who do not know what is the principle of trade or what is actually trade so they make big mistakes in their trade lights مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں وہ ٹریڈنگ تو کرتے ہیں لیکن ان کو رولز کا نہیں پتا جو ٹریڈنگ کے فرنسیپلز ہیں اس چیز کا نہیں پتا اور وہ گلتیاں کرتے ہیں کون سی گلتیاں کرتے ہیں سب سے پہلے number one they don't fundamentals analysis اور managed gear RRR یہ مووی والا ریپر آر نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے risk reward ratio یا risk reward management اس چیز کو بولتے ہیں کہ آپ اپنے portfolio کو manage کرتے ہو اور اس کے اندر آپ اپنا ایک ضابعہ رکھتے ہو کہ میں نے اس جگہ سے یہاں تک ادر جانا ہے تو اس gap کے درمیان میں میں نے کتنا profit generate کرنا ہے کہاں تک میں نے اپنا loss پرداشت کرنا ہے اور کتنا کو اس کو manage کر سکتا ہوں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں risk reward ratio تو پہلی mistake یا کیا ہے کہ ہم اس چیز کا analysis نہیں کرتے second number پر جو ہم mistake کرتے ہیں جس کو this behavior trading بولا جاتا ہے کہ they are trading at trade means taking revenge trades کہ جب آپ کا loss ہو جاتا ہے کسی بھی trade میں تو آپ revenge trade کرتے ہو کہ آپ بدلے میں اس کا trade کرتے ہو جب غصے میں آپ کا trade کرتے ہو کہ اس نے میرا loss کیا میں پھر اس کو پکڑوں گا بھئی میں اس سے پیسہ نکالوں گا تو یہ عرور کے arguments ہے کوئی بھی business ہوتا ہے even کہ انسانی فطرت بھی یہ ہی ہے کہ اللہ نے جو انسان کو بنایا ہے نا تو انسان اگر فطرت سے ہٹ کر کوئی کام کرے گا نا کسی بھی field میں تو الٹا وہ چیز کو مچسان دے گی جیسا کہ اگر آپ limer سے زیادہ آپ cross کر لوگا کسی بھی کام کو کھانے کے نظام میں یا دورنے کے نظام میں ورزز کے نظام میں تو سونے کے نظام میں جو اللہ نے ایک حد مقرر کی ہے نا تو جب آپ اس سے بڑھتے ہو تو الٹا وہ چیز آپ کو نقصان دیتی ہے تو ہر چیز کے limit ہوتی ہے اس limit میں چلنا پڑتا ہے تیسی جو mistake ہوتی ہے کہ don't control the mind or their emotions کہ وہ اپنے mind کو یا اپنے emotions پر control نہیں رکھتے اس سے کیا چیز مراد ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے چلنا کس طرف ہے جب دیکھا کہ ایک بندہ نے trade لی ہے اس نے آپ کو ہرے ہرے بغاہ دکھا دیئے کہ بھائی کیا بات ہے میں نے دس ہزار ڈالر کمھا لیا ہے ال trade میں سے اور leverage اس میں ہائی لی بھائی جب اس نے لے ریا تو میں کیوں نہیں لے سکتا تو جس کی example میں نے سب سے بڑی آپ کو group کے اندر ایک message کو صورت میں دیتی کہ ایک student نے screen shot share کیا تھا وہ کار بھائی کا کہ یہ دیکھیں وہ trade کر رہا ہے پھر میں نے اس کو highlight کیا تھا کہ بھائی یہاں کب چیز دیکھو کہ اس نے تقریباً پچاس ہزار ڈالر کے ساتھ trade لی ہے اور second نمبر پہ اس نے دیکھو ایک ہزار ڈالر کے عوض میں ایک risk لیا ہے کہ اگر ایک ہزار ڈالر اس کا offer چلا جائے گا تو اس کا جو leverage اس نے لی ہوئی ہے وہ چلا جائے گا loss کا پچاس ہزار ڈالر جو actual میں margin ہے وہ loss میں چلا جائے گا اس کا alternative آپ دیکھو کہ جس بندے کے پاس monthly base پہ لاکھوں ڈالر آ رہے ہیں ان لاکھوں میں صدر ہزاروں ڈالر کی وہ trade کر لے گا اور وہ پیسہ بھی آپ کا ہی ہے کسی اور کا نہیں ہے اور تو اس کو کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا گھنٹہ فرق پڑے گا اس کو کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا لیکن وہ کیا ہے gambling ہے ایک آگیا تو آگیا نہ آیا تو بھائی کون سا میرا ہے لوگوں کے یہ آیا وہ چلا جائے گا اس طرح پر تو وہ ایک hype creating چیز ہے اور آپ کیا کر رہے ہو آپ اگلے بندے کو دیکھر trade لے رہے ہو جب آپ ایکچوال میں خود اپنی base پر trade نہیں لے رہے پھر چوتھی جو غلطی ہوتی ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم trade میں جھوست ہو جاتے ہیں ہم RRR کو use نہیں کرتے اور ہم اپنے SL fit نہیں کرتے نہ ہم یہ کوتا ہوتا ہوں کہ ہم نے SL لگانا کہاں پہ ہے کتنا میں نے وہاں پہ fitting کرنی ہے اور کتنے points پہ لگانی ہے جس کی بنیاد کا ہماری trade پھنس جاتی ہے اگر آپ future کے اندر ہو تو liquid کی طرف بھی چلے جاتے ہو اور اگر آپ sport کے اندر ہو تو میں چلے جاتے ہو اسی طرح سے آپ کو یہ نہیں پتا چلتا کہ میں نے ٹی پی کہاں پہ لگا رہا ہے جس کو ہمیں trade بولتے ہیں کہ کون سا ٹی پی میرے لیے best option ثابت ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ میں لگاؤں پھر جو ہمارے پاس آ جاتی ہے چھٹے نمبر پہ چیز پانچ میں نمبر پہ ڈورٹ identify which kind of they are traders ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کس ٹائپ کی ٹریڈر ہے ہم ٹریڈر ہے ہم ٹریڈر ہے ہم دونوں ہیں تو ہم اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا یہ چیز آ جاتی ہے پھر چھٹے نمبر پہ چیز آ جاتی ہے don't set their goals ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارا weekly یا monthly یا yearly ہمارا پلان کیا ہے ہم کس پلان کے تحت اس بزنس میں آئے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا بس کیا فرق ہے جب دوسرے کو دیکھا وہ یہ کام کر رہا دیکھا دیکھا ہم خود اس چیز میں گھوس گیا ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے بلا جانے اور ٹریڈنگ کیا چیز ہے یہ وہ ہم اس چیز کو جاننا ہی نہیں چاہتے ہمیں علی بے پے کا بھی نہیں پتہ ہوتا کرتکا کہ سی کا بھی نہیں پتہ ہوتا اور ہم دوسرے سی بن کے آ رہے ہوتے ہیں اور یہاں پہ ہم اپنی حق ہلار کی محنت کی جو کمائی ہوتی ہے بغیر سیکھیں ہم یہاں پہ لے کر آ جاتے ہیں اور جب ہم دوب جاتے ہیں پھر ہم گالیاں کس کو دیتے ہیں جو سکھانے والا ہے یہ انسانی فطرت ہے کہ جب ہمارا فائدہ ہو رہا ہوگا ہم سکھانے والے کو ابو بھی بولیں گے جب ہمارا فائدہ نہیں ہو رہا ہوگا تو اس سے بڑھ کر گھٹیا انسان دنیا میں کوئی نہیں ہوگا ہم دے گے پر پر اس کو گالیاں دیں گے یہ ہماری فطرت میں شاملہ چیز ہے میں بھی کہ کچھ سوہ میں سے اکہ دکھے چیزوں کو سمجھ سکے لیکن انفورچنیلٹی جو بندے ہوتے ہیں گیمبلر ٹائپ جو اس کو بزنس نہیں سمجھتے اس کو گیمبلنگ سمجھتے ہیں کہ ہم رات کو آئے چل بھائی ہم صبح کو بل گیٹس بن جائے گے تو وہ لوگ ایسا ضرور کرتے ہیں اس کے بعد ہماری مشٹیک آتی ہے کہ always think that market run their mind even actually note تو وہ سمجھتے ہیں کہ مارکٹ جو چل رہی ہوتی نا وہ میرے خیال سے چل رہی ہوتی ہے کبھی بھی مارکٹ آپ کے مائن سے نہیں چل رہی ہوتی بلکہ آپ کو مارکٹ کا مائن سے چلنا پڑتا ہے سمجھنا پڑتا ہے کہ مارکٹ کا جو ٹرینڈ ہے وہ کس طرف ہے مارکٹ کا ٹرینڈ ہو آپ کی طرف اور ہم جا رہے ہیں ڈاؤن ٹرینڈ کی طرف یہ سائیڈ ورس ٹرینڈ چل رہا ہو اور ہم جو نا وہ انداب ان ٹرینڈے لے رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے شوڑ لے نہیں ہے لونگ لے نہیں ہے یا ہم نے بوٹم کہاں پہ ہمارا کانس ہم نے بائنگ کرنی ہے کہاں پہ جاں ہم نے سیلنگ کرنیاں سپورٹ کے اندر رہتے ہوئے تو ہم مارکٹ کو اپنے ساتھ سے چلا رہے ہوتے ہیں جبکہ ہمیں چلنا پڑتا ہے مارکٹ کے ساتھ سے کبھی بھی آپ کے ذریعہ مارکٹ نہیں چلتی ہے آپ کو مارکٹ کے ذریعہ چلنا پڑتا ہے اس کے بعد جو ہماری لاشکہ مشٹک ہوتی ہے اس کے علاوہ ورلو ساری ہیں اور جو ہمارے ایکچوال میں چارٹ کرنے چیز ہے وہ یہ ہے کہ ڈو ٹنچ ان مارکٹ آلویس ٹیڈ اور انادر پرسن سیگنل سے کبھی بھی کسی بندے کا سیگنل فولو کرتے ہیں وہ ٹریڈ مت کو رہے خدا رہا یہ لائیو آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ جو رہے ہیں میرے اپنے پیسے کو پیسہ جانو حق حلال کی کمائی کو اچھا طریقے سے لگاؤ اگر آپ کو لاکھوں کمانے کی خواہش ہے تو خدا رہا میرے بھائیو میری بہنوں ٹھیک ہے بھائیو بہنوں آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ جو رہے ہیں ان پیسوں میں سے کچھ پیسے اپنی ذات پر لگا لو لرننگ پر لگا لو اس کے بعد تھوڑا سا ٹائم دے دو اور اس ٹائم کے بعد جب آپ ٹریٹس کارٹ کرو گا بلیو می وہ آپ کے لیے فائدہ امد ثابت ہوگا بجائے اس کے کہ آپ بغیر سیکھے خود جاؤ اور اپنے پیسے کو آپ دبولو سرمایہ جو ہوتا ہے نا جب ایک دفعہ ڈھوٹتا ہے نا اس کو نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے اور اب آگے ہم کنٹینیو کرتے ہیں کہ سو آئی ویل اکس لین دی بیس میتھرڈ بیفور ٹیکنگ اینی ٹریڈ کے اگر بھی آپ نے کوئی ٹریڈ لے نہیں ہے تو اس سے پہلے آپ نے کم چیزوں کا خیام رکھنا ہے کہ ریمیمبر دی ٹھنگس آلویس بیفور سٹارٹنگ ڈی ٹریڈ کیریئر ٹریڈنگ is not a gambling field there is no shortcut where you are entering the market and become a millionaire within a night ٹریڈنگ کو ہمیشہ آپ ایک چیز میں یاد رکھیں کہ اگر آپ نے اس میں اپنا کیریئر بنانا ہے وہ کس طرح سے اس کو gambling نہ سمجھے کسی بھی بزنس کا شورٹ کرنی ہوتا کر رہا آپ کو بندہ آئے صبح وہ بل گیٹس بن کے باہر نکل جائے الورمس بن کے باہر نکل جائے رات کو آئے اور وہ پیسہ لگائے بولے جی صبح لو جی جے کان شکرے ہم مارکٹ پر بن گئے ہیں ہم ہی اس مارکٹ کا دون ہے کبھی بھی ایسا نہ سوچیں راتوں رات کوئی بندہ بھی نہیں ہو سکتا ٹریڈنگ is a proper skill no matter whether you did in forex top or the market crypto market کے جو crypto trading ہے اس کو اب سیکھو no matter کہ آپ اس کو forex میں جا کے کر رہے ہیں کیونکہ سب کا انیلیسس جو ہوتا ہے وہ ایک ہی جیسا ہوتا ہے جس کو ہم ٹیکنیکل انیلیسس بولتے ہیں یا سینٹیمنٹل انیلیسس بولتے ہیں یا ہم اس کو فنڈیمنٹل انیلیسس بولتے ہیں تو اس کو اب کسی بھی جگہ پر جا کے ایمپلی ایمٹس کا کر سکتے آپ کر سکتے ہیں اگر آپ دیپرینس ان دی کرپٹو is a high volatile market where you can earn a handsome amount if i can say یہ تھوڑی سی misundersending ہوگی ہے یہاں پہ یہ ہے کہ i can say you can earn $1000 on a month is not a lie you can انشاءاللہ these are some tools اس کے پاس مارے طول آ جاتے ہیں کہ اگر آپ کو میں بولو کہ کرپٹو کو ہی لوگ کیوں ہی استعمال کر رہے ہیں یا اس کا پروٹینشل کیا ہے کہ کرپٹو ہائی والی مارکٹ ہے کہ یہاں پہ پل پل بھر میں ہم نے جذبات کو وقت کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے لوگوں کو لک پتی سے کروڑ پتی اور کروڑ پتیوں سے زیرو پتی زیرو پتیوں کو ہم نے ملینر بنتے ہوئے دیکھا ہے یہ مارکٹ ایک ایسی ہے اور یہاں پہ آپ ایزیلی ایزیلی ایک دن کے اندر بھی ہزار ڈالر کمار سکتی ہو میں نے اس کا لائپ روپ آپ کو پریویس لیکٹر سے وہاں پہ آپ کو دے دیا تھا اس کے بعد منتھلی بیش پہ بھی ہزار ڈالر کمار سکتے ہو اس میں کہ آپ پاکستانی کرنسی کے اندر آج کے ٹائم پہ آلموس دیر سے دو لاکھ روپے ایزیلی ایزیلی ارن کر سکتے ہو اس کے سارے ثبوت میں آپ کو آرہی دے چکا ہوں اب یہ ٹولز کی باری کہ ٹولز کون سے یوز ہوتے ہیں اس کا انالیسز کرنے کے لیے فونڈیمنٹل کا یا ادھر جو ٹولز ہوتے ہیں وہ کس مقصد کیلئے ہوتے ہیں سب سے پہلے جو ہمارے پاس ٹول آتا ہے وہ جناب ہے پہلا ٹول مارا سی ایم سی جس کو بولا جاتا ہے پوائن مارکٹ کیپ جب بھی کوئی پروجیکٹ نیا لانچ ہوتا ہے تو اس میں سے ایٹی سے نائنٹی پرسینٹ پروجیکٹ لسٹ ہوتے ہیں سی ایم سی کے اوپر وہاں پہ جا کے آپ کو کون کون سی چیزیں مل سکتی ہیں اس چیز کو بھی پہلے میں کس میرنگ کر چکا ہوں لیکن اب آپ کو یہاں میں پھر سے بتا دیتا ہوں کہ وہاں پہ جا کے آپ چیٹ کر سکتے ہو اس کا مارکٹ کیپ اس کا سوشل ایک جو گیا اس کو چیک کر سکتے ہو اس کے بعد وہ کس کس ویب سائٹ کے اوپر آویلیبل ہے کیا وہ سینٹرلائز اکسچینج کی اوپر آویلیبل ہے یا ڈیسنٹرلائز اکسچینج کیا اوپر آویلیبل ہے جیسا کہ بیناز ہے یا پینکک سوپ ہے یا یونی سوپ ہے یا اس کے علاوہ آپ کا سوشی سوپ آ جاتا ہے میٹا ماسک آ جاتا ہے یہ ڈیسنٹرلائز سمجز میں آجاتے ہیں جو ہمارا تھرڈ پوائنٹ ہے تو وہاں پہ کوئی بھی جب پل جیٹ لیسٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ یہ چیز ہم چیک کر سکتے ہیں کہ جس پل جیٹ کے اندر میں نے انویسمنٹ کرنی ہے ایزا ٹریڈر یا ایزا انویسٹر تو اس کا وائٹ پیپر کیا ہے ان کا روڈ میپ کیا ہے وہ کس کیٹاگری کیا ہے ایون ڈیٹ کے ہر چیز کا ہم جا کے وہاں پہ انیلیس کر سکتے ہیں سی ایم سی جو پر یہ دو چیزیں آپ اس میں تچ ہوگی اس کے بعد ہمارے پاس جو اپشن آ جاتا ہے وہ ہے ہمارا ٹریڈنگ ویو کا ٹوال یہ وائلہ ٹریڈنگ ویو اسی سیکنڈ ٹول ویر آڈر آڈر آڈی چارٹ اور آنالیسس او اینی کوائن ایس ٹیکنیکلی جیسا کہ آپ کو میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کے کل سینڈ کی تھی وہ چینل پر اپلوڈ بھی ہے کہ کسی بھی سیگنل پر فولو کیسے کر سکتے ہو جنرلی مارکٹ کے اندر کتنے ٹائپس کے جو سیگنل ہیں وہ آتے ہیں یا بیٹی ایم کے اندر جس طرح ٹائپ کے سیگنل کیا جاتے ہیں وہ کون کون سے ہیں اور اس کو ہم کس طرح سے فولو کرتے ہیں وہ چھوٹی سے ایک ویڈیو ہے دس منٹ کی اگر آپ اس کو چیک کر لو تو وہاں پہ جا کو چارٹ کا پتا چل جائے گا کہ چارٹ کو کس طرح سے ڈرا کیا جاتا ہے تو وہ سارا ہمارا کہاں پہ جاتا ہوتا ہے ٹریڈنگ ڈیو کے اوپر اور ٹریڈنگ ڈیو کا جو ہمارا سیشن ہے جس جو فیس ٹری ہے ٹیکنیکل والا پارٹ وہ ہمارا ایت کے بعد انشاءاللہ سٹارڈ ہو جائے گا وہاں پہ ہمارے تقریباً آرٹ لیکچر ہیں جہاں پہ ہم یہ پڑھیں گے کینڈسٹک پیٹرن کا اس کے بعد چارٹ پیٹرن کا اس کے بعد انڈیکیٹرز کا مارکٹ کی سٹویشن کو سمجھتے ہوئے کتنے ٹائپس کے انیلیسز کیے جاتے ہیں یا مارکٹ کی سٹویشن کو سمجھتے ہوئے ٹائم ٹیبل کو سمجھتے ہوئے ٹائم فریم کو دیکھتے ہوئے ہم کس کس کیٹیگری کے وہاں پہ سیگنل کو ڈراؤ کر سکتے ہیں تو وہ ہمیں اون ڈس پور پتا چلتا ہے کہ ہر بندے کی اپنی سٹراتیجی ہوتی ہے تو انشاءاللہ وہاں پہ ہم ان چیزوں کو پڑھیں گے یہ ہمارا ٹریڈنگ یو کا ٹول ہے جو ہمیں بتاتا ہے کسی بھی سٹو کا جب آپ نے انیلیسز کرتا ہوتا ہے ٹیکنیکلی طور پر تو وہ کیا ہوتا ہے ٹریڈنگ یو کو پر ہوتا ہے اور جب ہم نے کسی کوئن کو جاننا ہوتا ہے کہ وہ کس کیٹیگری کیا ہے اس کی مزید آگے کیا ڈیٹیل ہے اس کو ہم سی ام سی کو پر جا کر دیکھتے ہیں اور کہاں سے ہم نے بائی کرنا ہے سینٹرلائز دی سینٹرل ایکسکینجز سے تو وہ ہم دیکھ لیتے ہیں مارکٹ کیا پہ جا کے اور مارکٹ میں جا کے کسی ام سی کے سینٹرل ایکسکینجز کے اوپر وہ آویلیبیل ہے کن کن پیرز کے اوپر آویلیبیل ہے تو یہ ساری چیزیں ویڈیوز آپ کو آر ایڈی پریویس کے ہمارے بیچز ہو چکے ہیں وہاں پہ بھی مل جائیں گی کہ پی ایس سی کو ہم نے کیسے یوز کرنا ہے دی سینٹرل ایکسکینجز کو اور بیناس کا بھی ہمارا بقاعدہ کو ایک جیپنی لیکچر ہوگا بیناس کیا چیز ہے اس کا یوز کیسے کرنا ہے اس کے اندر کیسے کیسے چیزیں استعمال کی جاتی ہیں اور ٹیڈنگ یوں کو ہم کس طرح سے بیناس کو اوپر انیلیسس کر کے ایک ہی ٹول پہ ہم اس پر ٹریڈ لے سکتے ہیں بیناس کے اوپر جب سارا انیلیسس کر سکتے ہو آلموس اب یہاں پہ بات یہ ہے کہ جو ٹیکنیکلی انیلیسس ہے اس کی کتنی اہمیت ہے کسی بھی ٹریڈ کو لینے کے لیے اور فنڈیمنٹل کی کتنی اہمیت ہے دیکھیں ٹریڈنگ یوں کو کچھ لوگ ایسے ہیں جو انیلیسٹر لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ سردرد ہے وہ اس چیز کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں جو ہر انیلیسمنٹ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے جو رائے اس میں کوئی نہیں ہے لیکن یہاں پہ ہر بندے کا اپنا ایک اختلاف رائے ہے ٹریڈنگ ڈیو کے اوپر جو ہم انیلیسس کرتے ہیں وہ ٹیکنیکلی بنیاد ہوتا ہے ہم اس کو منع نہیں کر سکتے اس چیز سے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے جس بندے کا پاس آرڈی لاکھوں کا مارجن ہے اور وہ انیلیسمنٹ کرتا ہے انیلیسٹر کے طور پر وہ بھول جاتا ہے اور وہ کہتا ہے جی چھے چھے میں ہی نیکنے میری انیلیسمنٹ ہے دو دو میں ہی نیکنے کے لیے ہے اپنی جگہ پہ ہے ہمارا پوائنٹ آف یو اپنی جگہ پہ ہے ہمارا پہ ہے تو ٹیکنیکلی طور پر جو ٹریڈ ہے وہ اہمیت رکھتی ہے آل موسٹ آپ کی سکسٹی پرسینٹ تک سکسٹی سے سکسٹی سیونٹی پرسینٹ تک اور تھرٹی سے تھرٹی فائی پرسینٹ تک جو اہمیت رکھتا ہے وہ انیلیسمنٹ کے طور پر رکھتا ہے اس کا فنڈیمنٹر کا نیلیسس کا ڈیفینیٹی اگر آپ کو پتا ہی نہیں ہوگا کہ ہم نے کسی چیز کو جاننا ہے کیسے ہے اور جس میں ہم ٹریڈ لے رہے ہیں جس میں ہم کاروبار کر رہے ہیں وہ کس مقصد کی لیے ہے تو وہ آپ کو چوننا بھی لگا سکتا ہے جیسے لونہ کے پر ایسیمپل لے لیں اور لونہ تو خیر چلیں اس طرح سے ہے کہ وہ ٹرپ ٹرپ سوئنگ میں فرش ٹرم ایسا ہوا ہے جس میں ہمیں مائم پوائنز بولتے ہیں یا ہم نے اس کو نصیب پوائنز بولتے ہیں تو جتنے بھی پروڈیٹس آتے ہیں اسی طرح کی ہوتے ہیں بی بی بولن ہوتے ہیں اس کے بعد آسا آسا جا کے لیسٹ ہوتے ہیں کسی ایکسینچوں پر اور جب ایکسینچوں پر لیسٹ ہو جاتے ہیں تو آگا وہ کنٹیمیو کرتے ہیں اب وہ کسی دیتا کے زید کرتے ہیں مارکٹ کے اندر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس پروجیکٹ کے اوپر ہے وہ سارے پروجیکٹ سے ایسے بھی ہیں جیسے ایکس ایکسار کی ہے ایڈی ہے تو وہ مارکٹ کے اندر آویلیبل تو ہے لیکن پانچ چھ سال سے وہ اپنی آر ٹیم آئیپ ابھی تک گیر نہیں ہے لیکن کیا پروجیکٹ وہ مضبوط ہے تو ہر چیز اپنے احساب سے چلتی ہے اپنے احساب سے کانٹیمیو کرتی ہے اب ہم نیچٹ موک کرتے ہیں تو نیچٹ ہے جی کہ بیسٹ کے کونس ہے کسی بھی ٹریڈ کو لینے کے لیے ہمارے پاس جو میں نے آپ کو پہلے طریقہ بتا دیا ہوا ہے کہ آپ پہلے اپنے مائنڈ کو پریپیر کرو خود کو آپ سیٹسفائی کرو کہ آپ کسی بھی ٹریڈر ہو ٹریڈر ہو ٹریڈر ہو ٹریڈر ہو ٹریڈر ہو آپ دونوں ہو اس کے بعد جب آپ ٹریڈ لینے کے لیے آ رہے ہو تو دیکھو کہ آپ کس کے اندر ٹریڈ لے رہے ہو کہ کس کیٹیگری کا آپ لے رہے ہو آپ کو problem solving کے ہیں یا آپ کے ویب 3 کے ہیں گیمی کے پروجیکٹ سے کس حساب کے ہیں جو میں نے آپ کو ساتھ ایک ایکسل کی شیئر کی تھی اس میں میں نے ہر چیز کے آپ کو ڈیٹیل بھی دی تھی میں نے وہ چانٹ آپ کو گروہ میں شیئر بھی کر دیا تھا وہ آپ پہ تقریبا کی چودہ بیس پروجیکٹ میں نے آپ کو دیئے تھے اب یہاں پہ ہے کہ کریٹیڈیا کا کیا ہونا چاہیے کہ use your margin just 50% کبھی بھی اپنے مارجن کو پورا نہ لگاؤ اس کے بعد ہے کہ اپنا پلان دیکھو چوسیو ٹریڈن پلان کہ آپ پلان کیا لے کر چل رہے ہو اس کے بعد یہ ہے کہ find at least 10 cents کی ٹریڈ ہو رہی ہو ہوتا ہے ہمیشہ تین قسم کو ہوتا ہے اس کو ہم آگے ٹیکنیکل والے پارے میں پڑیں گے ڈیپ لی جہاں پہ جس فنڈیمنٹل کے آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ ہماری سمال ہوتی ہے اس کے بعد ہے کہ اس کے بعد ہے کہ ان کوئنز کے اندر میں اس ویک میں ٹریڈ کروں گا ان کے اندر میں ٹریڈ کروں گا یہاں یہاں سے اس کا بہت ٹھوپ ہے یہاں سے پتھوں گا یہاں پہ جاگے میں سیل کر دوں گا پھر اس کے بعد اپنا ٹیپی سیٹ کرو ٹھیک ہے اور بھیڑ کرو اس کے بعد یہ ہے کہ کبھی بھی ٹرینڈ کے آپ اگینٹس نہ جاؤ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہمیشہ 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 اپنے پاس پلان اے پلان بی پلان سی آپ لے کر چلو جیسے کل ہماری ٹریڈ چڑھ دی تھی تو ہمیر نے بولا بھی تھا کہ سر جیس میں سیل کام پہ سیٹ کروں میں نے بولا بھی سیٹ کر لو اس کو اور اس کا ایسر ہٹ ہو گیا تھا جب کہ میرا وہاں پہ کیا ہوا پلان بی میرا سٹارٹ ہوا تھا وہاں میں نے ڈی سی اے کیا جو میری نیچے سے ٹریڈ لگی ہوئی تھی ہیجی موڈ کے اندر وہاں سے اس کا پروفٹ بک کیا مارکن کا پیسہ مارکن میں ڈالا وہاں سے پھر میری ٹریڈ ڈی سی اے کر کے نیچے کی طرف آئی تو اب وہ کیا ہو رہی ہے ایک پلاننگ چل رہی ہے اب دیکھیں وہ بی پلان اب کام کر رہا ہے اگر بی پلان بی اللہ نہ کرے فیل ہو جاتا تو پھر سی پلان آ جائے گا تو بہت ہی کم چانس ایسا ہوتا ہے کہ پلان اے اگر کام کرنا چھوڑ گیا تو پلان بی بھی آپ کا کام کرنا چھوڑ جائے اس کی ریشو اس طرح سے نکلتی ہے کہ پلان اے اگر آپ کا سیونٹی پرسنٹ اگر اگر اس کے چانس ہوتے ہیں پلان بی کے اندر کیا ہوتا ہے فیفٹی فیفٹی آ جاتا ہے جب کہ پلان سی کے اندر سیونٹی پرسنٹ کی ریشو آ جاتی ہے آپ کے کامیاب ہونے کی اور تھرٹی پرسنٹ کی ریشو آ جاتی ہے آپ کے ناکام ہونے کی آپ کے اگر اس اوٹرینڈ کا سٹارٹ ہونے کی تو جب یہ چیزیں آپ کے پاس ہوں گی آپ کا ایکسپیرینس ہوگا تو آپ ایک اچھا ٹریڈر بن سکتے ہو کہ آئی ایم جسٹ ایک ٹیچر نوٹ ایک گیمبلر ٹھیک ہے نا تو میں ایک ٹریڈر بھی ہوں میں ٹیچر بھی ہوں میرا کام ہے آپ کو ایک راستے پر چلانا ایک پٹری پر چلانا اور اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے کس طرح سے اس کو آگر کنٹینیو کرنا ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے جہاں پر مشکے کو اور یہ آپ سے آپ وہاں پر ٹریڈ کر لے رہے ہو چارڈ بنا ر کر رہے ہو تو آپ کر رہے ہو کسی بھی قسم کا مسئلہ آ رہا ہے تب ہم حاضر ہے لیکن اگر آپ بینہ سوچے آپ بتائی ہوئی چیزوں کے اپوزٹ کر رہے ہو لوز کر رہے ہو تو اس چیز کے ہم ذمہ دار نہیں ہے اس کے بعد اس ہی کا ہمارا دو سائیڈ پر ایک پارٹ ہے لیفٹ سائیڈ پر کہ اس ٹیکنکری یوز گرافیکل چارٹ اینڈ رائی اور انیلیسیس آن ٹریڈنگ ویو پلیٹ فارم جو میں آرڈی آپ سے شیئر کر چکا ہوں کہ ہم کیا کریں گے کہ نیسٹ ہم جو ہمارا فیس سٹارٹ ہوگا فیس پائیف اس کے اندر ہم ان چیزوں کو پڑھیں گے پھر چھوٹی سی اوپر ایک چیز ہے ریڈ جو پونٹ میں ہے کہ بی سی مطلب مطلب بہتا ہے بی سی سی کوئن جو ایریم کے ہیں اور اس کے بعد گیمنگ بیس لائک کے انجن کوئن ہو گیا الائس ہو گیا میٹا کوئن سوگ مطلب سانڈ ہو گیا مانا ہو گیا ہائی بولٹیالٹی والے کوئنس ہو گئے کہ بی ٹی سی اے پی ای اسی طرح سے این ایف ٹی کا کوئنس اگر آپ لگ اگر اگر ہم نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس جو پلاسیس کرنے چیزیں سٹارٹ ہوں گی وہ کونس ہی ہیں جو ہمارا فیس ہے کونٹینٹ کے اندر تو وہاں پہ ہمارے پاس چیزیں آگئی ہیں جنابے والا یہ ہمارا فیس ون سائکلوجیکل ٹریڈنگ کا کمپلیٹ ہو گیا سیکنڈ کب اس بیہی بیر کا ہمارا کمپلیٹ ہو گیا جو ابھی کا ہمارا لیکچر چل رہا ہے اور اس کی رکورڈنگ بھی پبلیکلی آپ کو مل جائے گی ہاں آگے جا فیس ٹری اور فیس پائیف بگر ہمارے سٹارٹ ہو جائیں گے تو وہ پرائیویٹ آپ کی کلاسیس ہی رہیں گی وہ پبلیکلی طور پر نہیں چلیں گی ہمارا لیکچر ہوں گے ٹیکنکل والا پارٹ سٹارٹ ہو جائے گا گریفٹیکل آنالیسس ہے کینڈر پیٹرن ہے انڈیکیٹر کو انڈرسٹینڈنگ کرنا ہے کہ کس طرح ساتھ ہم اس کا نیلیسس کرتے ہیں لیکوڑی پوائنٹ کا نیلیسس کیا جاتا ہے کہاں پہ سیدھر بیٹھے ہوئے ہیں کہاں پہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا زون کو ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد ایلیٹ ویف کا نیلیسس کیا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے اس کا جو ٹو پائی فلاس کے پیٹرن ہے اس کو ہم ایڈنٹیفائی کریں گے پھر ایٹلی سے ہم جو ٹو ٹین جو بیس سٹیٹیجیز ہیں جن کو میں خود بھی یوز کرتا ہوں اکاوڈنگ ٹو مارکٹ سٹویشن اس کو بھی ہم دیکھیں گے پھر ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم کون سے اچھے ٹریڈر بن سکتے ہیں پریکٹیکلی کر کے اس کو شیئر کیا جائے گا انشاءاللہ کہ جس کے اندر ٹینشن پری ہو کر ٹریڈ کر سکتے ہو یہ ہمارا فیس سری ہے اس کے بعد اگر ہم فیس پور کی طرف جاتے ہیں تو فنڈیمنٹلی ہماری وہ ٹریڈنگ آ جاتی ہے اس کو ہم مزید جو آج کا لیکسر ہے اس کو ہم مزید آگے جا کے دیپ لی دیکھ لیں گے کہ لائی اس کا نیلیسس کر کے کسی بھی پرجیکٹ کو کھانے کے لیے کہ ہم بلوکچین کی جو ہماری ٹیکنولوجیہ وہ ورک کیسے کرتی ہے ان میں سے تقریباً کچھ چیزیں آپ کے بھی کور ہو چکی ہیں پہلے کونٹینٹ میں نے آپ کو پہلے بھی بولا تھا کہ ہم انشاءاللہ سارا پڑیں گے تو وہ چیزیں آگے پیچھے ہو سکتی ہیں وہ ہوتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ لنک جو فیس فائف ہمارا جو سپیشل ایڈیشن ہے جس کے اندر ہم تقریباً پانچ لیکچرز لیں گے ایٹ لیسٹ اس پانچ لیکچرز کے مراد یہ چیز ہے کہ پانچ کلاسیز ہو جھتی ہیں یا پانچ وہ میٹھڑ ہو سکتے ہیں کہ ایک ہمارا دن فکس ہو جائے گا جہاں پہ ہم بالکل لاسٹ سٹیج سے بالکل یعنی کہ ارلی سٹیج سے ہم دیکھیں گے کہ سیگنل کس طرح سے بنایا جاتا ہے اور مارکن کسٹیشن کو دیکھتے ہو گئے کونسا یہاں پہ سیگنل بہتر معلوم ہو رہا ہے انیلیسس کر کے اور کہاں پہ جا کے ہم اس کو پروفیڈ کو بھوک کریں گے تو اٹس مین کہ زیروں سے لیکن ہم ہنڈر پرسنٹ تک اس کو بنانا سیکھیں گے اور کیا ہم کریں گے ایک ٹریڈنگ ہم لائی کریں گے جہاں پہ آپ لوگوں کے پاس آپ کا خود کا مارجن ہوگا آپ یہاں پہ یہ نہیں ہے جو ادھر گروپ سا اس کی طرح ہم آپ کو کوپی پیشٹ کرواتے رہے اور ہم بولیں وہ بکارزگاہ بھائی کی طرح کہ ہم نے جو انا یا شویب رو بھائی کی طرح کہ وہ کچھ کوئنس نکالے ہو گئے ہیں آنکھوں کے سامنے اور انہی کو پٹریڈ کرتے جانا ہے اور کہتا ہاں جی کہ ہمارا یہ پروفیڈ ہو گیا جب لوس ہو گیا ہم کچھ ہی میں دار رہا ہے ایسا کچھ نہیں جس کوئنن کا آپ لوگ بول ہو گئے کہ ہم نے اس کوئنن کا انیلیسز کرنا اور میجورٹی بولے کہ سوڈنٹ میں تھے ہم اسی کوئنن کا اٹھائیں گے اون ڈس پورٹ اس کا انیلیسز کریں گے اس کا سگنل کریڈ کریں گے اور ہوفولی دیکھیں گے کہ ہماری سونگ پیڈ بن رہی ہے اس میں شوٹریڈ بن رہی ہے سکیلپنگ بن رہی ہے سکیلپنگ کو آلموس ہو جاتی ہے اور ہم لائیو اس میں ٹریڈ لے کر اس سگنل کو بنا کر ٹریڈ لیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کا ریزلٹ بھی اپنے گروپ کے اندر شیئر کریں گے اگر تو کلاسیس کو دوران ہی وہ سگنل ہٹ جا ہو جائے اگر وہ سگنل ہٹ نہیں ہوتا تو ہم کیا کریں گے وہاں پہ باہر میں دیکھ لیں گے کتنے ٹائم پر ہمارا سگنل ہٹ ہوتا ہے تو اگر کوئی آپ کا سگنل ٹونٹی فور اراؤنڈ اس کے درمیان میں ہٹ ہو جاتا ہے تو اس میں کہ آپ کی وہ جو سکسس ریشن سگنل کی وہ ہینڈر پرسنٹ کے خریب ہی ہے تو سچویشن آگے پیچھے ہو جاتی ہے لیکن انشاءاللہ ہم ایک اور اسی والے سگنل بنائیں گے جیسے اب یہ آپ کے پاس پیڑ سگنل جب آتے ہیں یا جو میری طرح سے سگنل آتے ہیں یا جو پروز چیکنگ ہو کر بیٹی ایم کی طرح سے سگنل آتے ہیں اس کے ایک وڑے سے نکل کی ہے وہ ہی چیز انشاءاللہ آپ کو سکھائے جائے گی تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر ہوفیلی آپ کو یہ پسند آیا ہوگا چوتھا ہمارا لیکچر بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ چاروں لیکچر آپ کو پبلی کی طور پر مل جائیں گے جو فریم اس کو سیکھنا چاہے آگے کسی کے ساتھ شیئر کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے اس کو پر فبندی نہیں ہے نیکل نیکس جو لیکچر سٹارٹ ہوں گے وہ ہے تو یہ سارا پیڑ کنٹینٹی ہے لیکن بعد والے جو لیکچرز ہیں وہ ہمارا پریمیم مزید اچھا کنٹینٹ ہماری محنت ہے تو وہ ہمارے جو انلسٹڈی رہیں گے وہ پبلی کی طور پر نہیں ہوں تو ابھی آپ مجھے مسیل کر کے بتاتے ہیں اگر آپ لوگوں کے کوسٹن ہے تو اسی لنک پہ آپ نے جوئن کر کے دوبارہ سے سیکشن کو لے لینا ہے اور اپنے پر کوسٹن کر لینا ہے تو یہاں پہ ہمارا اپنے رکوڈنگ کے سٹوپ کرنے لگا ہوں اور ہمارا آلموس کی لیکچر بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے اور ہم آگے کوسٹن اور سٹوپ کرنے کے ساتھ رکوڈنگ کے ساتھ رکوڈنگ کی